امراند خان کے دورے کے حوالے سے کہ امراند خان علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری کے دربار پر پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر داتا دربار پر وہ چادر چڑھا رہے ہیں جہاں پر وہ سلام بھی پیش کریں گے اور اس کے بعد بتایا جارہے کہ وہاں پر کارکنان بھی موجود ہیں جو بھاٹی چوک جو کہ پہلا پڑا ہوئے امراند خان کے انتخابی کین کا وہاں پر جائیں گے جہاں پر سٹیج سچ چکا ہے امراند خان کے کپتان اپنے امراند خان کے جو کھلاڑی ہیں وہ کپتان کی آمد کا بس سبری سے انتظار کر رہے ہیں لیکن امراند خان اس وقت ان کا کافلہ داتا دربار پہنچ چکا ہے اور امراند خان اس وقت دربار پر چادر چڑھا رہے ہیں جب بلکل تحریک انصاف کے کپتان جو ہیں وہ آسوب لاہور پہنچے تھے آج ان کا چوبیس ایپل کو لاہور کو انہوں نے جلسہ کرنا تھا اور یہاں پر مختلف علاقوں میں میمبر سازی کیمپ کے لیے انہوں نے آج دورہ کرنا تھا اور اس کے لیے آج وہ یہاں پر صبح سویرے پہنچے اور اب جو ہیں وہ داتا دربار پہنچ چکے ہیں وہاں پر چادر چڑھائی جاری ہے ان کی طرف سے اور اس کے بعد وہ مختلف علاقوں میں دورہ کریں گے لاہور رنگ کے نیو سٹوڈیو سے لمحہ بلامہ اپڈیٹ کی گئی آپ کو امراند خان کے کافلے کی لمحہ بلامہ اپڈیٹ فیروز پر روڈ سے امراند خان کا کافلہ داتا دورہ پہنچا اور اس وقت امراند خان دربار پر چادر چڑھا رہے اور تاظرین صورتحال یہ کہ تحریکے چیئرمند تحریکے انصاف امراند خان نے صبح حکمرانوں پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ قوم عظیم ہے وگر ایسے حکمران مسلط ہیں جو انہیں جانور سمجھتے ہیں دنیا کے کسی اسپتال میں شوکت خانم جیسی سہولیات نہیں انہوں نے شوکت خانم کے زیرہ تمام سوشل رسپونسبلیٹی ایوارڈ کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا دنیا کے کسی اسپتال میں شوکت خانم جیسی سہولیات موجود نہیں وزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی جانیے اصل میں یہ دو طرز زندگی ہیں ایک زندگی دو ایکسٹریمز ہے جس کو آپ مٹیریلسٹ زندگی کہتے ہیں اگر میں اس کی کوئی شکل آپ کو دینا چاہوں تو میں چلے اپنے یہاں ان لوگوں کی نام نہیں لیتا جو میں منچلسوں میں لیتا ہوں تو میں یہاں کہوں گا انٹرنیشنلی ڈانلڈ ٹرمپ وہ شکل آئے گی جو کہ مٹیریلسٹ ہوتے ہیں زندگی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پیسہ بنانا اپنا دھیان رکھنا اپنی زندگی کی بہتر کرتے جانا اور ان کی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا جانور بھی آتے ہیں بچہ پیدا کرتے ہیں کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے کھا پی کے وہ بھی چلے جاتے ہیں دوسری طرف جو اللہ نے اس دنیا میں پیغمبر بھیجے تھے وہ سارے ایک ہی پیغام لے کے آئے تھے وہ دوسری زندگی تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اور یہ ایک زندگی ایک امتحان ہے آپ کا کہ جتنا اللہ آپ کو دیتا ہے آپ اس سے کیا کرتے ہیں کیا ڈانلڈ ٹرمپ بن جاتے ہیں تو اس کی تو کوئی اینڈی نہیں ایک محل دوسرا پیسہ ایک ارب ڈالر دو ارب اور اس کے ساتھ ایک اور ہم خبر شامل کریں گے تحریک انصاف نے کافلی کی ایک اور وکڑ گرا دی مذہبی ونگ کے راہنما عظیم الدین لکوی نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا اور وہ ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شمولیت کریں گے آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں بتاتے چلیں کہ کافلی کی ایک اور وکڑ تحریک انصاف نے گرا دی مذہبی ونگ کے راہنما عظیم الدین لکوی نے تحریک انصاف میں ساتھیوں سمیت شرکت کرنے کا اعلان کر دیا انتخابات دو ہزار اٹھار سے قبل سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے اس وقت خبر ہے کافلی کے حوالے سے جن کے مذہبی ونگ کے راہنما عظیم الدین لکوی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا بازابطہ طور پر اعلان بھی کر دیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سیاسی میدان میں اس وقت وکڑ گرنے کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے کافلی کی ایک وکڑ گرا لی ہے کافلی کے مذہبی ونگ کے راہنما عظیم الدین لکوی ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں نمائندہ لاہاورانگ عمر دراز ہمارے صرف موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں عمر دراز بتائیے گا کہ تحریک انصاف انہوں نے مشمولیت اختیار کر لی ہے تحریک انصاف میں آنے کے بعد ہمیں خوشی میں سوچ ہو رہی ہے اور ہمیں چاہلے تحریک انصاف کے طاعت کے بینر سے ترے کام کرتے ہیں بہت شکریہ عمر دراز آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اہم خبر شامل کرتے ہیں سابق عزیر آزم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اور مریم نواز اسلام واد میں اعتصاب عدالت نے پیشی کے بعد لاہور واپس پہنچ گئے نواز شریف اور مریم نواز اولڈ ائرپورٹ سے لاہور آنے کے بعد جاتی عمرہ روانہ ہو گئے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گزشتہ روز سابق عزیر آزم نواز شریف اور مریم نواز لندن سے پاکستان واپس آئے تھے اور اسلام واد میں اعتصاب عدالت میں انہوں نے پیشی کا سامنا کیا سمات کے بعد آج وہ لاہور واپس پہنچ گئے ہیں اولڈ ائرپورٹ پر وہ لاہور آئے اور اب جاتی عمرہ روانہ ہو چکے ہیں عام خبر ہے جو اب تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ سابق عزیر آزم نواز شریف مریم نواز کے عمرہ آج صبح سلام آباد میں اعتصاب عدالت میں پیشی کے لئے روانہ ہو گئے تھے لیکن اب اسلام آباد سے ان کی واپسی ہو چکی ہے اور اس وقت وہ اولڈ ائرپورٹ سے جاتی عمرہ روانہ ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ سابق عزیر آزم نواز شریف اور مریم نواز اسلام آباد میں احتساب عدالت میں پیشی کے بعد لاہور واپس پہنچ کے نواز شریف مریم نواز اولڈ ائرپورٹ سے جاتی عمرہ روانہ ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ احتساب عدالت میں ان کی پیشیوں کا سلسلہ جاری ہے کل صبح لندن سے لاہور پہنچے جس کے بعد اسلام آباد گئے اور آج پھر سلام آباد سے واپس لاہور پہنچ کے اور اب وہ جاتی عمرہ روانہ ہو چکے ہیں اسے قبل نواز شریف اپنی صحفزادی مریم نواز اور اپنی نوازی ماروخ کے ہمراہ لندن گئے تھے وہاں پر بیگم کلصوم نواز کی آیادت کیلئے گئے تھے اور کل ہی پاکستان واپس ہے اسلام آباد میں احتساب عدالت میں پیشی کے بعد آج لاہور واپس پہنچ گئے ہمارے ساتھ نمائندہ لاہور رنگ انتظار قریشی موجود ہے انتظار بتائیے گا ایک تو پیشی کا احوال کیا ہے اور اب مزید ان کی سیاسی سرگرمیاں لاہور میں کیا ہوں گی آجید بالکل اتابق مزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت میں پیشی کے لئے اطلاعوں بات سگروانہ ہوئے تھے اور اس پر پیشی اس کو بغتنے کے بعد وہ دوبارہ آپ سے کچھ دیر قبل یہاں لاہور لامرک پاریتر نیشنل ائرپورٹ پر پہنچے خصوصی تیارے کے ذریعے ان کی آمد سے قبل سیکیورٹی کے انتہائی پول پروف انتظامات کیے غیر وطلقان اسی شخص کو ائرپورٹ کے حدود میں داتا ہوں نے کی اجازت نہیں دی گئی اس کے ساتھ بھی بتواتے دروں کہ نواز شریف کے ساتھ ان کی بیٹی مریم نواز بی ان کے حمراتی جو اسلامباد میں اطلاع پیشی کے لئے ان کے ساتھ کی لاہور پر روانہ ہوئے ان کی صوب میں اور آج شام یہ دو شخصیات ہیں یہ لاہور ائرپورٹ پر اولڈ ترمینل پر لینڈ کیا انہوں نے اور آپ سے کچھ دیر قبل یہ سخت حفاظ کی حصار میں ان کو جاتی عمرہ نے روانہ کر دیا گیا ہے جی آج شام اولڈ ائرپورٹ پہنچے اور سخت سیکیورٹی حصار میں نے جاتی عمرہ روانہ کر دیا گیا انتظار قریشیہ میں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے انتظار بہت شکریہ آپ کا آپ کو براظر لیں کہ میام حمد نواز شریف اور مریم نواز اسلامباد میں احتساب عدالت میں پیشی کے بعد لاہور پہنچ کے اور اب اولڈ ائرپورٹ سے جاتی عمرہ بھی روانہ ہو گئے آپ کو بتاتے چلے کہ مریم نواز اور نواز شریف کل لندن سے واپس آئے تھے کیونکہ کل 23 اپرل کو اسلامباد میں ان کی احتساب عدالت میں پیشی تھی کلسوم نواز کے عیادت کے لیے یہ لوگ کچھ دن قبل لندن روانہ ہوئے تھے جس کے بعد کل یہ لوگ لندن سے اسلامباد آئے اور آج پھر دوبارہ انہوں نے اسلامباد پیشی کے بعد لاہور پہنچے اور اب جاتی عمرہ روانہ ہو چکے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کے بلندو بانگ دعوے ناکام مانگا منڈی کی چار لاکھ غریب آبام علاج کی بنیادی سہولیہ سے محروم ہسپتال میں ڈاکٹروں کی کمی کی وجہ سے مانگا منڈی تاج برادری بھی پھٹ پڑی حکومت سے ڈاکٹروں کی کمی کو فوری پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا مانگا منڈی میں محکمہ صحت کے عالی حکام اور زلہ انتظامیہ کی لاپرواہی سے سیول اسپتال مانگا منڈی میں عدویات کا فقدان دو بجے کے بعد اسپتال میں نہ تو کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے نہ ہی اسٹاف عوام کو لاہور کے اسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے شہریوں کے مطابق وزیرعالہ پنجاب کے بلندو بانگ دعوے کے باوجود مانگا منڈی کی عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے اسپتال میں کوئی بھی سیول اسپتال والی سہولت موجود نہیں ڈاکٹر اپنی مرضی سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مرد اور بچوں کا تو علاج دور کی بات لیکن مانگا منڈی سیول اسپتال میں خواتین کے علاج موالجے کی بھی سہولت موجود نہیں اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر مقرر ہونے کے باوجود لیڈی ہیلتھ ورکرز مریض خواتین کا چیک اپ نہیں کرتی ہیں ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کریں پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن امران خان کے دورہ لاہور کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن امران خان داثر دربار پہنچ چکے ہیں یہ مناظر آپ لاہور ان کی ٹیلیون سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے داثر دربار پر چادر چڑھائی ان کے حمرہ شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے پولوں کی پتیاں نے چھاور کی اور اس کے بعد دعا کا سلسلہ جاری آپ کو اہم حبر سے آگا کریں اپ ڈیٹ کریں امران خان چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف کی لاہور جو دورہ ہے اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن نے لاہور میں گل بک کے بعد جو داثر دربار تھا ان کا پڑاؤ تھا اور اس وقت وہ داثر دربار میں چادر چڑھا کر دعا کا سلسلہ جاری ان کے حمرہ دیکھا جا سکتا ہے ٹیلیون سکرین پر شاہ محمود قریشی بھی موجود ہے جنہوں نے داثر دربار پر مزار پر پھولوں کی پتیاں بھی نچاور کی اور اس کے بعد بتایا جارے کہ امران خان داثر دربار کی بات بھاٹی چوک چائیں گے جہاں پر کپتان کے کھلاری بے سبری سے اپنے کپتان کا انتظار کریں سکتے امران خان کے حمرہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو مرکزی رانوما ہیں شاہ محمود قریشی انہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے عبداللیلیم خان بھی یہاں پر امران خان کے حمرہ موجود ہے امران خان نے داثر دربار پر چادر چڑھائی سلامی پیش کی اور سلام اور دعا کا اصلا بھی جاری رہا آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں اپڈیٹ کرتے چلیں امران خان کے چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف امران خان کے لاہور کے دورہ کے حوالے سے لاہور رنگ کے نیو سٹوڈیو سے آپ کو لمحہ بلحمہ اپڈیٹ کریں اس سے پہلے ہم نے آپ کو براہ راست مناظر دکھا ہے امران خان کے ریلی کے جو امران خان گلبرگ سے نکل کر داتا دربار کیلئے آئے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوائندگان نے ہمیں داتا دربار سے اپڈیٹ کیا اور ساتھ ہی بھاٹی چوک سے بھی جو لائیو مناظر تھے وہ ہم نے لاہور رنگ کے نیو سٹوڈیو سے ناظرین کو دکھا ہے اس وقت ہم آپ کو بتا رہے کہ امران خان طالترین اپڈیٹ چیئے ہیں کہ امران خان داتا دربار پہنچ چکے ہیں وہاں پر چادر چڑھائی اور پھول جو پھولوں کی پتیاں ہیں وہ بھی نچاور کی اور اس کے بعد دعا خوانی بھی کی گئے اس کے بعد بتایا جا رہے کہ امران خان بھاٹی چوک جائیں گے جہاں پر پاکستان دریقے انصاف کا میمبرشپ کیمپ میں مناغ لگائے گیا ہے اور اس کیمپ کا بھی دورہ کریں گے بتایا جا رہے کہ وہاں پر بھی سٹیج سجائے جا چکا ہے بھاٹی کے بعد بتایا جاتا ہے کہ شالم مارکٹ چوک پہ بھی امران خان کچھ دیر کارکنوں سے خطاب کریں گے اس کے بعد موچی گیٹ سے ہوتے ہوئے شیرہ والا باغ تک آج کا یہ دورہ اختتام پذیر ہو کر اس دورے کا جو مقصد بتایا جا رہے وہ انتیس اپریل کو جو پاکستان دریقے انصاف نے میرار پاکستان پر گرینڈ شو کرنا ہے اسے کامیاب بنانا ہے جب بلکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ طریقے انصاف کے چوہے امران خان تین روزہ لندن میں قیام کرنے کے بعد آج سبح سویرے لاہور پہنچے لاہور میں ان کا چوبیس اپریل کو میمبر سازی مہم کا انہوں نے آغاز کرنا تھا اور اب اس کے لئے باقاعدہ انہوں نے آغاز شروع کر دیا ہے گل بلک سے وہ داتا دربار آئے داتا دربار حاضری کے بعد داتا دربار میں حاضری کے بعد آج وہ مقلے مقامات پر مقلے مقامات پر وہ دورہ بھی کریں گے اور وہاں پر خطاب بھی کریں گے ناظرین آپ پر آئے راست مناظر دیکھ سکتے ہیں لاہور رنگ کی ٹیلیون سکین پر امران خان اس وقت داتا دربار سے نکل چکے ہیں اور داتا دربار سے بھاٹی چوک کیلئے امران خان روانہ ہو رہے اس وقت ہاتھ ہلا کر کارکنان کے ناروں کا جواب دے رہے ان پر گل پاشی کی جاری ہے پھولوں کی پتیا کارکنان کی جانب سے کپتان کے کھلاریوں کی جانب سے ان پر پھینکی جاری ہے اور پارٹی پرچبوں کی تعداد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت امران خان پہلے گاڑی سے نکل کر ہاتھ ہلا کر کارکنان کے ناروں کا جواب دے رہے تھے اب دوبارہ وہ گاڑی میں اندر واپس چلے گئے اور یہاں سے ان کی گاڑی روانہ ہوگی داتا دربار سے بھاٹی چوک کے لیے جہاں پر سٹیج سجایا جا چکا ہے کپتان کی کھلاری کپتان کی جو گاڑی ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے گاڑی پر بھی ایک جالے کو دیکھا جا سکتا ہے کپتان کی کھلاری پارٹی پرچبوں کی بڑی تعداد فضاء میں لہرائے کپتان کا ناروں سے استقبال کریں کپتان کی لاہور میں آمد ہے لاہور کے دورے کے بعد سے آپ کو لاہور رنگ کے نیو سٹوڈیو سے اپڈیٹ کریں داتا دربار کے باہر اس وقت کپتان کا کافلہ نکل چکا ہے بھاٹی چوک کے لیے روانہ ہوگی ہیں آپ لاہور رنگ کی ٹیلیوین سٹین پر یہ ایکسکلوسیو مناظر دیکھ سکتے ہیں کپتان اس سے پہلے گاڑی سے باہر نکل کر جو کارکنان ہیں جو کھلاری تھے ان کے ناروں کا ہاتھ لے را کر جواب دی رہے تھے اور اب یہ گاڑی داتا دربار سے بھاٹی چوک کے لیے روانہ ہو چکی ہے جی بالکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان تریقہ انصاف کے شرمین گل باگ سے داتا دربار پہنچے شامیمت قریشی کے حمرات چادر پوشی کی اور اب وہ داتا دربار سے بھاٹی چوک کی طرف روانہ ہو چکے ہیں کارکنان پور جوش ہیں ہر طرف کپتان کے نارے لگائے جا رہے ہیں کپتان گاڑی سے باہر ہیں اور اس وقت ہاتھ ہلا کر کارکنان کے جذبے کو بھی سرہا رہے ہیں آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں آپ ڈیٹ کرتے چلیں ٹیلی ویژن سکینز پر آپ یہ مناظیر دیکھ سکتے ہیں عمران خان کا کافلہ بھاٹی چوک کی طرف روانہ دوا ہے اس سے قبل یہ داتا دربار پر حاصلی دی اور وہاں پر چادر چڑھائی اور اب ان کا کافلہ بھاٹی چوک کی جانب روانہ دوا ہے جہاں پر وہ جا کے کارکنان سے خطاب بھی کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ گل باگ سے داتا دربار پہنچے کپتان شاہ مد قریشی کے عمران انہوں نے داتا دربار پر چادر چڑھائی اور اب داتا دربار سے بھاٹی چوک کی طرف روانہ ہو چکے ہیں کارکنان کا ایک جمع گفیر دیکھنے میں آ رہا ہے سیکیوریٹی گاریاں بھی ان کے عمران ہیں ہاتھ ہلا ہلا کر وہ کارکنان کے جوش و جذبے کو بھی سرہا رہے ہیں اور اب ان کا یہ کافلہ جو ہے وہ بھاٹی چوک کے جانبی روا دوا ہے وہاں پہنچ کر یہ کارکنان سے خطاب بھی کریں گے کارکنان کے جوش کا عالم آپ دیکھ رہے ہیں کارکنان ہے کہ عمران خان کی گاڑی کا احاطہ کی ہوئے ان کی شدت سے ان کی جو ہے اس وقت سب سے بڑی خواہش ہے کہ اپنے کپتان کی ایک جلک وہ دیکھ لیں گاڑی کے اتکر کپتان کے کھلاڑیوں کا جمع گفیر دیکھا جا سکتا ہے جبکہ سیکیورٹی کے بھی جو گاڑیاں ہیں وہاں پر دیکھی جا سکتے ہیں اور کپتان کی گاڑی کے چھت پر اور بونٹ پر بھی دیکھا گیا ہے کہ کھلاڑی وہاں پر موجود ہے اور نارے بازی کی جاری ہے کپتان کا والہانہ استقبال کیا جارہے کپتان عمران خان اس وقت دادہ دربار سے نکل کر بھاٹی چوک کی طرف روا دمائے یہ لائیو مناظر ایکسکلوسیم مناظر آپ لاہور رنگ کی ٹیلیوین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی وہاں پر موجود ہیں اور عمران خان کی گاڑی کے اردگر کپتان کے کھلاڑیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو گاڑی کو گھیرے ہوئے ہیں اور عمران خان سے ہاتھ ملانے کے لیے وہ بیتاب ہیں بتایا جارہا ہے کہ عمران خان بھاٹی چوک ان کا پہلا پڑا ہوئے جہاں پر سٹیج سچ چکا ہے اس سے پہلے جو پاکستان دریقے انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد تھی وہ بھی یہاں پر پہنچ چکی تھی اور پاکستان دریقے انصاف کی جو مرکزی اور صوبائی اور مقامی رہنما اور قیادت بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے بھاٹی چوک عمران خان کا کافلہ روا دوا ہے بھاٹی چوک وہاں پر کچھ دیر کارکران سے مختصر خطاب کرنے کے بعد روانہ ہوں گے شاہ علم چوک کے لیے جس کے بعد موچی گیٹ سے ہوتے ہوئے شرمانہ باغ تک یہ دورہ عمران خان کا اختام وزیر ہوگا ہم آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں برائے راست لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عمران خان کے دورہ لاہور کے حوالے سے کچھ تیر پہلے عمران خان داتا دربار پہنچے جہاں پر انہوں نے چادر چڑھائی ان کے حمراج شاہ محمد قریشی بھی موجود تھے اور وہاں سے عمران خان کی گاڑی ان کی کافلہ جو ہے وہ دازد روار سے نکل کر بھاٹی چوک کے لیے روانہ ہو گیا جی بالکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج صبح لندن سے خطان لاہور پہنچے اور اب وہ گل بک سے داتا دربار پہنچے وہاں پر چادر چڑھائی چادر چڑھانے کے بعد اب وہ کارکنان کے جمبے گفیر کے حمرہ بھاٹی چوک کی جانب روانہ دوا ہے ان کا یہ کافلہ بھاٹی چوک میں وہ کارکنان سے خطاب کریں گے اس کے بعد شاہ عالم مارکٹ اور موچی گیٹ جائیں گے جس کے بعد شیران والا گیٹ پر جا کے یہ ان کا جو کافلہ ہوگا وہاں پر بھی کتاب کریں گے کارکنان سے آپ کو بتاتے چلیں کہ گل بک سے ابھی کچھ دیر قبل داتا دربار پہنچے شاہ محمود قریشی کے حمرہ داتا دربار پر چادر چڑھائی اس سے قبل اگر بات کی جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل 31 مارچ کو بھی عمران خان نے لاہور کا دورہ کیا تھا اور پر میٹنگز بھی بلائی گئی ہیں اجلاس بھی ہوگا اور اس جلسے کے حوالے سے تبارلہ خیال بھی کیا چاہے گا کیونکہ حکومت کے جانب سے جی بالکل اسی میور سازی مہم کی جو تسلسل ہے اس کو بڑھاتے ہوئے آج عمران خان کا دورہ لاہور ہے بتایا جارہے کہ امرون لاہور میں مختلف مقامات پر پانچ سے چار سے پانچ مختلف مقامات پر پارٹی کے جو ہے وہ کیمپس آویزہ کر دی گئے منعقد کر دی گئے ان کیمپس کا امران خان دورہ کریں گے اور وہاں پر کارکنان سے پرزور اپیل کی جائے گی کہ انتیس اپریل کو منار پاکستان پر جو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے گرینڈ شو کیا جانا ہے اسے کامیاب بنایا جائے امران خان بھارٹی چوک روانہ ہو چکے ہیں کچھ دیر میں امران خان وہاں پر کارکنان سے خطاب کریں گے اگلے لاحی عمل کا اعلان بھی کریں گے اور بھارٹی چوک کے بعد شالم چوک جہاں پر مزید کپتان دی کھلاڑی کپتان کی آمد کب اس سبری سے انتظار کر رہے ہیں پارٹی پرچم فضا میں بلند دیکھے جا سکتے ہیں پارٹی ترانے ان کی گونڈ فضا میں سنی جا سکتی ہے پارٹی کے جو متحرک کارکنان ہیں ان کا جوش اور جذبہ دیدنی ہے فلک شگاف نہ رہے پارٹی کے اور اپنے کپتان سے امیدیں وابستہ کی ہوئے کپتان کے کھلاڑی اس وقت اس کے کافلے میں اس کی گاڑی کے ہمراہ موجود ہیں عمران خان اس وقت داتا دربار سے نکل چکے ہیں بھارٹی چوک کی طرف روا دوا ہے جہاں پر سٹیج سچ چکا ہے جہاں پر سیاسی پاور شو کے لیے عمران خان تیار ہیں وہاں پر کارکنان سے خطاب کریں گے اور اگلے لاحی عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا جی بالکور آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان داتا دربار سے بھارٹی چوک کی جانبی روانہ ہو چکے ہیں کارکنان کا بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے ہر جانب پارٹی کے پارٹی برچموکی پر بہار ہے اور پارٹی کے لیے نعرے بھی لگائے چاہ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت داتا دربار سے بھارٹی چوک کے جانب نکل چکے ہیں وہاں پر جا کر کارکنان سے اجلاس بھی کریں کارکنان سے خطاب بھی کریں گے لاہورنگ کے نمائندے تلہا سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں تلہا سعید بتائیے گا کہ اب کپتان کا اگلا پڑاؤ اگلا پڑاؤ جو ان کا ہے وہ موچی کے بھارٹی چوک ہے وہاں پر تلہا سعید اپریٹ کیجئے گا کہ اس وقت بھارٹی چوک پر کتی دیر بعد عمران خان کا خطاب متوقع ہے جب ایک جیسا کہ تازہ ترین اطلاع جو موصول ہوئی ہمیں اس کے مطابق یہ کہ عمران خان داتا دربار پہ جو ہے وہ حاضری دیکھ کر جاتر پوچی کر کے جو ہے وہاں سے بھارٹی چوک کے لیے روانہ ہو چکے ہیں عمران خان کے ساتھ داتا دربار کے اوپر شاہ محمود قریشی اور علیم خان دونوں ہی مقامی ریڈران جو ہیں وہ موجود تھے جو کہ اب ان کے ساتھ ہی جو ہے ان کے ہمراہ یا بھارٹی چوک کے لیے روانہ ہوئے ہیں بھارٹی چوک سے اگر داتا صاحب کا جو سفر ہے وہ دیکھا جائے تو یہ اتنا زیادہ ڈسٹنس نے ہی بنتا پل سپیڈ میں بھی اگر ان کی گاڑیاں وہاں سے یہاں پہ آئیں تو یہ پانچ سے دس منٹ کی مصافت ہے لیکن جیسا کہ اس نے عمران خان جیسے ایک ریلی کی صورت پر نکھنے ہوئے اور وہاں سے ان کے ساتھ کافی سارے کارکنان نے بھی جو ہے وہ بھارٹی چوک کا روک کرنا ہے تو شاید یہی جو ان کا سفر ہے وہ دس سے پندرہ منٹ کی بجائے جو ہے وہ بیس سے پچیس منٹ میں بدل جائے لیکن جو بھی ہے اسی کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ عمران خان جہاں پر بھارٹی چوک پر پہنچے کہ جہاں پر جو کارکنان اب سے کچھ دیر پہلے جیسے ہم نے کچھ دیر پہلے اپنے راظرین کو اگاہ کیا تھا کہ بھارٹی چوک پر کارکنان کی جو اس سرم کل تعداد ہے وہ بچار سے ساٹھ ہے لیکن یہی جو تعداد جو ہے یہ یہاں پر بھارٹی چوک پر اس سرم اداروں کی ریپورٹ کے مطابق بڑھ کر دیر سے دو سو ہو چکی ہوئی ہے جبکہ یہ کارکنان جو ہے وہ یہاں پر منتظر ہیں کہ کب عمران خان جو ہے وہ یہاں پر پہنچتے ہیں اور یہاں پر ان کے سامنے جو ہے وہ خطاب کریں گے جی طلاف فوٹیج میں دیکھا گیا تھا کہ دعاست دربارک میں عمران خان کے ساتھ شاہ محمد قریشی موجود تھے ان کے علاوہ اس وقت کپتان کے ساتھ کون کون سے مرکزی اور صوبائی رانوہ موجود ہیں یہ مرکل جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ان کے مطابق ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ علیم خان بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں شاہ محمد قریشی موجود ہیں جبکہ اگر بھارٹی چوک کی بات کی جائے تو یہاں پر جو ایک بڑا نام ہمیں نظر آ رہا ہے ہم یہ اسم اقبال کا جو کہ اس سنگ سٹیج پر بیٹھے کپتان کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ اس کے علاوہ یہاں پر کارکنان کی جو ہے وہ کچھ تعداد جو موجود ہے وہ جو کہ اپنے قائد کی کتاب سننے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے بہت شکریہ تلہ سعید آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے تفصیلات سے ناظرین آپ کو لاہور رنگ کے نیو سٹوڈیو سے لمح بلمح اپ ڈیٹ کریں امران خان کے دورہ لاہور کے حوالے سے میمبر سازی مہم کے ہی تسلسل کو آگے بڑھاتے میں امران خان نے آج دورہ لاہور کا فیصلہ کیا انتخابی مہم کا آغاز ہوگا انتظر اپریل کو مینار پاکستان پر ہونے والے جلسے کے حوالے سے امران خان دادہ دربار سے نکل چکے ہیں وہاں پر اس کے بعد کارکنان کی تعداد وہاں پر موجود ہے اندرون لاہور میں مختلف مقامات پر پارٹی کی جو ہے کیمس لگائے گئے ہیں بتایا جارہے کہ امران خان مختلف کیمس کا دورہ کریں گے اور وہاں پر کارکنان سے پرزور اپیل کی جائے گی کہ انتظر اپریل کو جو گرینڈ سیاسی شو کرنا ہے جو سیاسی جلسہ پاور شو کرنا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے اسے کامیاب بنانے کے لیے پرزور اپیل کی جائے گی کارکنان کی جانب سے محمد سازی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے امران خان نے آج 23 اپریل کو لاہور میں دورہ کیا ہے اس دورے کے لائیو مناظر لمحہ لمحہ اپڈیٹس کریں ہم آپ کو لاہور رنگ کی ٹیلیویجن سٹرین سے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن امران خان کی ریلی فیروز پور روڈ سے ہوتی ہوئی دادہ دربار پہنچی تھی دادہ دربار کے لائیو مناظر ہم نے اپنے ناظرین کو لاہور رنگ کی ٹیلیویجن سٹرین سے دکھائے ہم نے آپ کو دکھائے کہ امران خان نے دادہ دربار پر چادر پوشی کی ان کے ہمراہ شاہ محمد قریشی موجود تھے اور ہمارے نوائندگان نے ہمیں بتایا کہ امران خان کے ساتھ شاہ محمد قریشی کے علاوہ عبدالعلیم خان بھی موجود تھے اور ڈاکر یاسمین راشد امران خان کی آمد سے پہلے ہی دادہ دربار پہنچ کر انتظامات کا بغور جائزہ لیا تھا جی بالکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ دادہ دربار سے امران خان جو ہیں وہ اب نکل چکے ہیں اور اندرون لاہور میں مختلف کیمپس لگائے گئے ہیں جہاں پر وہ مختلف کیمپس میں کارکنان سے کتاب کریں گے اور ان سے 29 سپرل کو ہونے والے جلسے میں شمولیت کی اپیل کی جائے گی اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس سے قبل دادہ دربار میں انہوں نے حاضری دی چادر چڑھائی ان کے ہمراہ شاہ محمد قریشی علیم خان موجود ہیں جبکہ بھاٹی گیٹ جہاں پر جاکہ انہوں نے بھی کتاب کرنا ہے وہاں پر اصد اقبال موجود ہے کارکنان کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہیں اندرون لاہور میں مختلف کیمپس لگائے گئے ہیں میمبر سازی موہن کے حوالے سے یہ کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں پر کارکنان سے پرزور اپیل کی جائے گی 29 سپرل کو ہونے والے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے یہ اپیل کی جائے گی ناظرین امران خان کے دورے کے حوالے سے تاظرین اپریٹ اس وقت میں محصول ہوئی ہے کہ امران خان کا دورہ جو بھی اندرون لاہور کے ان کے پلان تھا وہ سیکیورٹی خدشات کے باعث موطل کر دیا گیا ہے نمائندہ لاہور رنگ اصد سویب موارسد موجود ہیں اصد بتائیے گا کون سے سیکیورٹی خدشات تھے اور اب مزید اگلے پلان کا کیا بتایا جا رہے ہیں جی بلکل میں اچانک یہ تو وہ کینسل کر دیا گیا ہے ہم راستر بھائی امران خان کے ہیلی کے ساتھ یہ موجود ہم رنگ روڈ پر اس وقت پہنچ چکے ہیں جو اور ائر پورٹ کی درہ رسطہ لے کر جاتا ہے بچی چوک سے ہم نے رنگ دور کو پکڑایا ہے اور ہم امران خان کے کافلے کے ساتھ آتے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے اور کون سے ہماری بات کی اسکیورٹی وجوہات کی بنا پر آج کا پلینج ہے وہ ملتی کر گیا گیا اور امران خان پوری دور پر اسلامہ خادش ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں سبتم رنگ روڈ پر امران خان کے کافلے کے ساتھ ہی موجود ہے اور ہیلیٹن گیسٹور پر جب راتہ دربار کے ہم لوگ نکلے اور باتی چوک سے سٹیج لگایا گیا تھا اس جانے جانے کی بجائے امران خان کی گاڑی نے رامی روڈ کی طرح سرن لے گیا اور آزادے فلائی آور سے ہوتے ہوئے اب ہم رنگ روڈ پر ہیں اور ہم رنگ روڈ پر ہیں اور ہم رنگ روڈ کے ذریعے امران خان خیر پورٹ جا رہے ہیں اور اسکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اندرون شہر کا باتی چوک شیرہ والا گیٹ موچی گیر اور شارلم مارکے جو پلین تھا اسکیورٹی کی وجہ سے یہ سارا پلین جو کینزل کیا گیا ہے اسد بتایا یہ جا رہا تھا کہ چار بجے سے جو پاکستان دریک انصاف کے کارکنان تھے وہ داتہ دربار بھارٹی اور مختلف حقامات پر موجود تھے اب چونکہ یہ دورہ موطل ہو گئے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے 29 اپریل کو جو بڑا جلسہ کرنے ہے اس پر سکتہ ہی چارتنان موجود تھے ٹیمپ لگایا گئے تھے لوگ انتظار کر رہے تھے سکیت گیا سجاہت جا چکے تھے لوگ اسرانے بجائے تھے وہاں پر انتظار کر رہے تھے عمران خان کا اور اچانک جو ہے آپ کو یہ سارا کافرہ جو ہرین گوٹ کی جانب ہو چکا ہے جو جاگیاں ساتھ ہیں عمران خان کے جائے میں موجود ہیں اور یہ اسلامباد کے لیے عمران خان چارتنان ظاہر ہے اس سے مایو کی ضرور ہوگی اندرون شہر کا یہ سارا وزیرٹ کا دوسراتہ ہاتھ پوٹر نرائے پاکستان کا جلسہ ہے اس حوالے سے اس کی سگنفکنس زیادہ بنتی تھی اچانک اس کو منزل کر دیا گیا ہے سکیورٹی وجوہات کی بنا پر اچانک کہ عمران خان راہی دور اس کے بعد ریسٹورٹ سے ہوتے ہیں ائر پورٹ کی جانب جائے ہیں وہ رما دوا ہے جس کے ساتھ ریجن ساکر جائے دین بھی موجود اور بتایا گیا ہے سکیورٹی وجوہات کی بنا پر دورہ کیسر کیا گیا ہے جو میں دار گیا ہے مختلف جو پوائنٹس ہیں دون شہر کے شیرہ والا گیٹ موچی گیٹ شاہلم چوگر باٹی چوگر وہاں پر کارکنان انتظار ہی کرتے رہے گے عمران خان کا اور عمران خان اس سے پہلے بھی عمران خان سمیت دیگر سیاسی شخصیات کو بھی سکیورٹی ثریٹس کی اطلاعات تو ضرور تھی لیکن کیا آج کی جتنی بھی یہ کاروائی تھی سرگرمی تھی اس سے پہلے سکیورٹی کلیرس نہیں لی گئی تھی اور اندرون شہر میں محسنی دنواز کا اطلاع سمجھ جاتا ہے ایک چیز یہ کہ جب بجرہ والا عمران خان جب بلانگ باٹ اس لیے میں جا رہے تھے تو وہاں پر ایک واقعہ بیٹھایا تھا شاہر اس کو بندرہ کو رکھتے ہوئے ائرپورٹ اور واپس بنی گالہ جانا پڑ گیا ہے اس لیے وہ یہاں پر تشریف نہیں لاسکے ہیں لیکن ایک میسج انہوں نے مجھے آپ سب کے لیے دیا ہے کہ انتیس اپریل پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہوگا جس میں ہمارے لیڈر عمران خان پوری پاکستانی قوم سے منارے پاکستان میں خطاب کریں گے اور آپ سے آپ سے التماس ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب نے انتیس اپریل کو منارے پاکستان پر آنا ہے اور اس دن ناجیم راہنما پاکستان طریقہ انصاف چودوی سرور کی جانب سے پاکستان طریقہ صاف کے چیئرمن کی سرگرمیوں کو موطل کرنے کا بہت اعلان کر دیا ہے مزید اپڈیٹس بھی بلٹن میں شامل کریں گے لیکن جہاں وقت ہوا ہے ازان مقرب ہمارے ساتھ رہیے ہسی ہوگی باتیں ہوگی آپ میں کومن سنس ہے بہت زیادہ سو سب کچھ ہوگا پٹا پٹ کھٹے میٹھے سوال ہوں گے الٹے سیدھے جواب ہوں گے میری فیوریٹ مووی کا فیوریٹ ڈیالوگ فل ایکشن میں سے بول کے دکھانا ہے جو سے تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کی تھپڑ سے ڈر نہیں رکھتا ساب پیار سے رکھتا ساب ویری گوڈ کسٹین بٹ دا آنسر اس دیاد بس سنتی ان کتوں کے سامنے مت ناچنا رونک میلے خابے شابے اور ٹکا ٹک یہ بھی ہوگا پٹا فٹ چھوٹے بڑے سب سیانے اب کہیں گے پٹا فٹ دیکھئے پروگرام فٹا فٹ ہر جمعیرات سے اتوار شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف لاہور رنگ پر لمحہ با لمحہ بدل سے ڈھنگ لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ با خبر زندگی کی نئی امان لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ لاہور کی خبریں بہت سننی حلاتے حاضرہ کی باتیں اب ہوں گی کچھ مزے مزے کی باتیں ملوائیں گے آپ کو لاہور کے اُبھرتے ستاروں سے پوچھیں گے ان سے ان کے بارے میں آپ کی زندگی میں بکھریں گے خوشیوں کے رنگ دیکھئے پروگرام رنگ نائٹس لاہور رنگ کے سنگ دیکھئے پروگرام رنگ نائٹس ہر بچ سے جمعہ شب گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف لاہور رنگ پر کیا بدل گیا ہے تھانہ کلچر یا ہے جدیدیت میں پرانی ڈگر ہے ایمان تو پھر خوف کیوں ہوا وردی سے مجرم کا ناطا مضبوط یا پھر کمزور یہ اور بہت کچھ بتائے گا تھانے دار دیکھئے پروگرام دھانے دار ہر ہفتے کی شب دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف لاہور رنگ پر ہسی ہوگی باتیں ہوگی آپ میں کامن سنس ہے بہت زیادہ سب کچھ ہوگا فٹا فٹ کھٹے میٹھے سوال ہوں گے اُلٹے سیدھے جواب ہوں گے اپنی فیوریٹ مووی کا فیوریٹ ڈیالوگ پھل ایکشن میں بول کے دکھانا ہے دوسے تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کی تھپر سے در نہیں لکھتا ساپ پیار سے لکھتا very good question but the answer is that i don't know بسانتی ان کتوں کے سامنے مت نچنا رونک میلے خابے شابے اور ٹکا ٹک یہ بھی ہوگا فٹا فٹ چھوٹے بڑے سب سیانے آپ کہیں گے فٹا فٹ دیکھئے پروگرام فٹا فٹ ہر جمعیرات سے اتوار شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف لاہور رنگ پر لمحہ با لمحہ بدر سے ڈھنگ لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ با خبر زندگی کی نئی امان لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ بہت سنلی حالاتیں حاضرہ کی باتیں اب ہوں گی کچھ مزے مزے کی باتیں ملوائیں گے آپ کو لاہور کے اُبھرتے ستاروں سے پوچھیں گے ان سے ان کے بارے میں آپ کی زندگی میں بھی خیریں گے خوشیوں کے رنگ دیکھئے پروگرام رنگ نائٹس لاہور رنگ کے سنگ دیکھئے پروگرام رنگ نائٹس ہر بود سے جمعہ شب گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف لاہور رنگ پر کیا بدل گیا ہے تھانہ کلچر یا ہے جدیدیت میں پرانی ڈگر ہے ایمان تو پھر خوف کیوں ہوا وردی سے مجرم کا ناتا مضبوط یا پھر کمزور یہ اور بہت کچھ بتائے گا تھانے دار دیکھئے پروگرام دھانے دار ہر ہفتے کی شب دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف لاہور رنگ پر ہسی ہوگی باتیں ہوگی آپ میں کامن سنس ہے بہت زیادہ سب کچھ ہوگا فٹا فٹ کھٹے میٹھے سوال ہوں گے اُلٹے سیدھے جواب ہوں گے میری فیوریٹ مووی کا فیوریٹ ڈیالوگ پھل ایکشن میں بول کے دکھانا ہے دوسے تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کی تھپڑ سے ڈن نہیں رکھتا ساب پیار سے رکھتا ہے ویری گوڈ کسٹن بات دا آنسر از دیکھ بس سنتی ان کتوں کے سامنے مت نچنا راونک میلے خابے شابے اور ٹکا ٹک یہ بھی ہوگا فٹا فٹ چھوٹے بڑے سب سیانے اب کہیں گے فٹا فٹ دیکھئے پروگرام فٹا 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 جمعیرات سے اتوار شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف لاہور رنگ پر لمحہ با لمحہ بدل سے ڈھنگ لاہور کی خبریں لاہور کے ران باقبر زندگی کی نئی امانگ لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ تلم اور نائن صافی کے خلاف چنگ لاہور کی خبریں لاہور کے رنگ تو رکان خان وزیراعظم بنیں گے تو پاکستان کو حقیقی بانوں میں قائدی آزم اور علامہ اقبال کا پاکستان منا دیں گے رازلین آپ کو لمح و لمح اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور رنگ کے نیو سٹوڈیو سے امران خان کے دور ہے لاہور کے حوالے سے وزیراعظم بن کر انشاءاللہ پہلے سو دنوں میں پاکستان کے عوام کے لیے ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے بھائیوں میں ہلکہ من پرنٹی تھری کی ساری قیادت کا ون ٹوئنٹی تھری ون ٹوئنٹی فور اور ون ٹوئنٹی سیکس کی قیادت کا بہت ہی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنا عظیم و شان ماشاءاللہ جلسے کا یہاں پر انتظام کیا ہے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آنے کا موقع دیا اور آپ نے تحریک انصاف کو ووڑ دیا تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو قیادت آلزم کا پاکستان بنائیں گے پاکستان کو اللہمہ اقبال کا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ اور آخر میں میں تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ جو اتنی دھوپ میں سب لوگ جو ہے عمران خان کو دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے لیکن انشاءاللہ آپ انتیس اپریل کو امران خان کا تفصیلی خطاب جو ہے سنیں انتی انتی اپریل انتی اپریل کو جلسے میں اچھا ہنو پھر ہتھ کھڑے کر کے کہو انتی سپریل دے جلسے جاؤ گے آو گے نیاب پاکستان بنانے امران خان وزیر اعظم بنانے نمان صاحب دا سلیمان شیب صاحب دا اور انہ دی پوری ٹیم دا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہے کہاں اور میں اپنے والوں بھی اور شیب صدیقی صاحب ساڑے ایم پی اولوں بھی اسینی قوڑ کو معذرت کر دیا کہ آج قوڑا محبوب لیڈر جنہوں تسی سننا چوندے سی وہ کسی وجوہ دی مناتے سے نہیں آسکے لیکن انشاءاللہ انتیس اپریل کو آپ ان کا خطاب سنیں گے بہت بہت شکریہ ناظرین سیکیورٹی خدشات کے باعث عمران خان چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کا دورہ لاہور داتہ دربار سے آگے نہ بڑھ سکا اس جیس کا بازابتہ اعلان سینیٹر چودری محمد سرور رانوما پاکستان تحریک انصاف نے کر دی عوام کے سامنے ساتھ ساتھ انہوں نے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے عوام کا کارکنان کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس عظم کا اظہار بھی کیا کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف اقتدار میں آئی تو قائد کے جو خواب تھا جو قائد کا نظریہ تھا پاکستان کا حقیقی معنوں میں وہی پاکستان نے ناظرین لاہور رنگ کے نیو سٹوڈیو سے آج ہم نے عمران خان کے دورہ لاہور کے حوالے سے اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کیا گلبرگ سے پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن براستہ فیروزپور روڈ دانہ دربار کے لیے آئے اور دانہ دربار جی بلکل تحریکن صاحب سے تیرمن عمران خان آج سب لندن پہ لاہور پہنچے کچھ کے دونوں نے آرام کیا اس کے بعد سوکر خانم کینٹر اتصال کی تقریح کی تقریح کی تقریح کی تقریح لاہور میں وہاں پر انہوں نے تقریح میں شرکت کی اس میں خیتاف کیا اور اس کے بعد وہ عبدالعظیم خان دفتر آئے وہاں پر مطیبہ شاہر کے حرماع عظیموں دن لتنی آرکید دوگرت میں دیگر رہنماؤں کی مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی پاکستان دریکن صاحب میں شمولیت ہوئی وہاں پر عمران خان نے پارٹی میٹنگ کی انتیس ایپل کو جو پاکستان دریکن صاحب مہارے پاکستان میں جلسل کر رہی ہے اس حوالے سے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشاہدت کا عمل جائرہ چار وجہ کا دائم رکھا گیا تھا کہ وہ دیادہ دربار پوسنا تھا اور اس کے بعد جو درون شہر مختلف مدامات پر جو کیمپ لگے ہوئے عمران خان انہوں کا دورہ کرنا تھا سبتہ ہم تقریباً جو ساڑھے پانچ سنے قریب عمران خان وہاں سے روانہ ہوئی حفظ علیم خان کے دن برگ میں واقع آفیس پہ اور برہترہ سے روز کو روڈ میں دربار پہنچے نالہ دربار پر انہوں نے حاضر دی یہاں تک پروگرام شدور کے مطابق چل رہا تھا لیکن اچانک جو ہے وہ جب باٹی شوپ راوی روڈ کی طرح سے عمران خان کا کافلہ مر گیا اور ہم سوچ تو مطابق پڑے رہے ہیں کہ عمران خان کب نہ جانے لیکن جب نے دیکھا کہ راوی روڈ اس کے بعد رنگ روڈ پکڑ لی اور مطابق پڑا چلانے کے پروگرام وہ اچانک منتوق کر دیا گیا ہے ان چودری سے انہوں نے بتایا ہے کہ سکیورٹی وجہات کی بنا پر عمران خان کا دورہ شیڈول جو تھا پوتے منتوق کر دیا گیا اور عمران خان اب لاہور ائرپورٹ ہر شیڈول جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور اسلامباد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں جیسا سوہے بتائیے گا کہ پنجاب حکومت میں پہلے بھی بارہ عمران خان کو آگاہ کر چکی ہے سکیورٹی قدشات کے حوالے سے اگر انتیس اپریل کو بھی اسی طرح کہ قدشات ہوئے تو کیا یہ جلسہ ملتوی ہو جائے گا دیکھیں پہلے بھی پنجاب حکومت سے عمران خان کو مارنگ میٹرز سکیورٹی قدشات ہے لیکن کبھی بھی ایسا ہم ماضی میں ایسا نہیں کوئی جو پولیٹیکل ایکٹنگ کی ہے عمران خان میں منصوب کی ہو سکیورٹی کنسر تاہم ابھی تک سکیورٹی کنسر کی رہے سے تاہم ابھی تک سکیورٹی محصول نہیں ہوئی ہے کوئیٹا میں کچھ کچھ سمار کا ہوئی ہے اس کو جاتے شاید یہ کیسر کیا گیا ہو لیکن ابھی تک یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان سکیورٹی وجہات کی مناب پر یہ دورہ دورہ چھوڑے سکیورٹی بھی فرام کی جاتی رہی جہاں ان کو وارنگ لیٹر جارک کی جاتے ہیں ہاں سکیورٹی بھی دی جاتی رہی جی آج اپریشیب ڈاکٹر حیدر اکشنف کے مطابق دو ہزار پولیس ہیلکار جو ہیں آج عمران خان کے ایکٹیوٹیز تھی اس کی سکیورٹیز تھی ہر پوائنٹ پر جو ہے وہ پنجاب پولیس کے ہیلکار موجود تھے لیکن اس کے باوجود عمران خان جو ہے وہ آج دورہ منصوب کر کے چلے گئے کارپوز جو ہیں وہ بہت مایوس ہوئے ہیں کیونکہ ندر سمجھ جاتا ہے عمران خان کو کارپوز بھی یہ سمجھ ہے کہ عمران خان کچھ سے نہیں درتے لیکن آج جو ہے وستیوٹی وجہات کی بنا پر عمران خان ہمیں دورہ دورہ چھوڑ کر اس پر کسیورٹیز تھی جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں جی ارسد عمران خان بلا شبہ کسی سے نہیں درتے لیکن بہادری اور بے وکوفی میں تھوڑا فرق ہے اس لئے عمران خان سیکیورٹی خدشات کے باعث واپس چلے گئے بتائیے گا کہ ابھی بھی پانچ دن ہے تحریک انصاف کے انتیس اپریل کے جلسے میں تو کیا متوقع ہے دوبارہ ایسا کوئی دورہ ان پانچ دنوں میں جس میں وہ مختلف کیمپس کا دورہ کریں نی عمران خان اب اٹھائیس ایپل کو لاہور آئیں گے جو شیڈول ہے اس کے مطابقے سے وہ اٹھائیس ایپل کو لاہور میں میٹنگز دیں گے اور اٹھائیس ایپل کی شب کو منارہ پاکستان جائیں گے منارہ پاکستان کا دورہ کریں گے اقترامات کا اجائزہ لیں گے جو ڈیریکن ساپ کی جانتے ہیں منارہ پاکستان کا پندال ہے اسٹیج ہے اس کا اجائزہ لیں گے اور جشنگا بھی احتمام کیا گیا ہے اٹھائیس ایپل کی شب کو مختلف جو پندار ہیں وہ بھی پرفارم کریں گے اٹھائیس ایپل کی شب کو مختلف جو پندار ہیں وہ بھی اپنے پرفارمنس کا مظہرہ کریں گے حاتیج بازی بھی کی جائیں گے اب اٹھائیس ایپل کے شب کو مطابق عمرانستان لاہور آئیں گے اور منارہ پاکستان دلکہ کے حوالے سے جائیں گے جرامات کا جیدہ لیں گے میٹنگ کریں گے تاہم آج جو جا آج اہم دن کا نوش ہے کیونکہ منارہ پاکستان کا مطلب سارا ہیڈاکہ ہے بارٹک جو موشی گیت چھرہ ملا گیت جو مطابات ہیں وہاں پر تاہم آج مطابق کی دورہ مصروف کر لیا گیا اسی لنے شہر کے جو پاکستان تریکین صاحب کارکنان ہیں وہ اس میں مایوس ضرور ہوں گے سب سے ہی موضوع تھے وہ لگائے گئے اسے نداریاں کونٹی گئی تھی جو ہمتانے ٹکٹ ہولڈر ہیں ہوتے داران ہیں انہوں نے کافی افتر جس کے لئے سے ہی لوگوں کو مطابق کیا تھے حصیلات سے اگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا لاہور رنگ کی نیو سٹوڈیو سے فلوک اتنا ہی مزید خبروں سے بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے لاہور